السلام علیکم ویلکم تیو کیوٹی پائی کچن ایڈوائنچر آج ہم بنانے والے ہیں سردوں کے بہت خاص دی یعنی کہ فروٹ چاٹ اس کے لیے ہم میں نے یہ سارے فروٹ جیسے کہ آپ دیفت نے آدھے ترجن کیلے ایک بڑا سیب تین چھوٹے مالٹے دو انار دو مروض اور ایک انار بڑا اب ہم انہیں بار باری پیسل میں کٹ لیں گے پہلے میں لے رہی ہوں سیب پہلے ہم اسے چھیدیں گے ہم اب ایک جادو ہوت کرنے والے ہیں یہ دیکھیں اب اسے ہم گھمائیں گے دیکھا مالو میجکل کٹنگ بورٹ کا کمال ہم نے صرف پیل کرنے کا تو اس نے کٹ بھی کر دیا اب دیکھیں انہیں اس طرح نورمال سائز میں کٹ کرنا ہے اب دیکھیں انہیں ہم ایک بال میں نکال کے جائیں گے کٹ کرنے کے بعد بھیان سے نکالیں گے اب ہم نے انہیں اب ہم پاکستے ہیں یہ کٹے جانے کے بعد کچھ ایسے ہوں گے اب آگیا ہے انہار اب ہم اسے پیل کر لیں گے اب میں آپ کو اسے پیل کرنے کا طریقہ بتاتے ہوں پہلے آپ اسے ہوتار لیں اس کی سائیڈوں سے کٹ لگا لیں ایسے ایسے لگاتے چاہیں سارے کٹ تقریبا اسے پانچ سے چھے کٹ لگیں گے اب ہمارے سارے کٹ تقریبا لگ چکے ہیں اب ہم اس کے ہر پیس کو اس طرح پھول کریں گے اور پھر رکھ رہے جائیں گے ان کے یہ پیسز بن دے ہیں اب ہم ان میں سے ایک کو لے کر اس کے دانیں نکال لیں گے وہ بھی اس طرح انہیں اُلٹا کر لیں گے اور پیچھے سے ایسے دبائیں گے یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے سے دانیں نکل کے آ رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے لگ رہے ہیں اور جلدی جلدی نکل رہے ہیں یہ سارے اب پیار ہو گئی ہیں اب ہم انہیں ایک بالمن کال دیں گے آپ خود سوچیں کہ ان پیارے اور ہیلڈی فورٹ کے پیچھے ٹیسٹی ہوگی میں آئیم سائٹی فاردی چلو اب ہم اسے ایک بالمن کال دیں گے اب ہم سارے ایک بالمن ایسے ڈال دیں گے اب میری کچھن میں میری فیبرٹ چھوٹ کی باری یہ ہمارے امروز کٹ کے تیار ہو گئے ہیں اب ہم انہیں بھی ایک بالمن ڈال لیں گے اب حاضرے ٹوٹ چارٹ کی شان جانے کے کیلہ ہم سب کماند سنگ اب ہم اسے پیل کریں گے اور سلائسے میں کٹ لیں گے ہمارے اپنانا تیار ہیں اور اب ہمارے سارے فروسٹ کٹ کر تیار ہو گئے انہیں بھی ہم ایک بالمن ڈال لیں گے کچھ ایسے دھیان سے تاکہ باہر نہ گرد گئی رہیں اب ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ سال فروسٹ اچھے سے ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں اب ہم انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے جیسے کہ یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اس میں ٹیسٹ کے لئے انگریڈینٹس ڈالیں گے اس میں ہے یہ کوٹے ہوئے بادان میں نے باری کاٹ دیا تھے آپ کوٹ سپنے اور یہ چاٹ مسالہ اور یہ کشمش چلو اب ہم ون بائی ون کر کے اسے ڈال دیں اب ہم اس جمعت کے مدے سے انہیں آہستہ آہستہ ڈال لیں گے اب ڈالیں گے ہم اس میں کشمش ایسے اچھے سے پھلا دیں گے تاکہ سب جگہ پہ یہ ایک والس امار میں ڈسٹریبیوٹ ہو جائے یہ ڈال گئی ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے مسالہ وہ بھی چمچ کی مدد ہے اب ہم ڈالیں گے مایونیز آپ چاہیں تو کریم بھی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے مایونیز کا ٹیس زیادت تھا اس نے میں مایونیز ڈال کیوں اسے اچھے سے ڈال دیں گے یہ آپ کی مرضی پر منصر ہے کہ آپ کتنا ڈالنا چاہتے ہیں اسے اچھے سے مکس کر لیں اب یہ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم اسے چیک کریں گے پلیٹ میں ڈال کر کٹوری میں نکال رہے ہیں ڈال لوگاww مریکنیز مریکنیز اچھے اس رنگی چیز ہیں مریکنیز میری ویڈیو کو لائک چیئر اور سبسکرائب کیجئے چھوٹی ایک 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 سبسکرائب لائک اور شیئر تینک یو نیچے کومنٹ کر کے بتائیں آگوں میری ریس پر کیسی لگی اللہ حافظ